جب میں رات کو گھر پہنچا تو میری پتنی نے کھانا لگایا میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تم سے کچھ جروری بات کرنا ہے وہ سانت بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی اس کی آنکھوں میں کچھ درد سا صاف نجر آ رہا تھا اچانک مجھے نہیں پتا کیسے کہوں مگر مجھے اسے بتانا ہی تھا میں نے بڑی سانتی سے کہا مجھے تعلق چاہیے لگا جیسے اسے میرے سبدوں سے کچھ فرق نہیں پڑا بلکہ اس نے مجھ سے پوچھا کیوں تعلق چاہیے میں نے اس کے سوال کو انسونا کیا تو اسے غصہ آ گیا اس نے چمچ اٹھا کر فیک دیا اور جور سے چلائی تم انسان نہیں ہو اس رات ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی وہ رو رہی ہے مجھے پتا تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا جو ہمارا رشتہ ٹوٹنے کے کا گھار پر آ گیا ہے پر میرے لیے اس کے سوالوں کا جواب دے پانا ناممکم تھا میں اب کسی اور سے پریہ نام تھا اس کا پیار کرنے لگا ہوں اب مجھے اس سے پیار نہیں رہا میں نے اس کے برسوں کے پیار کی سجا دی تھی بھرے من میں میں نے اسے طلاق کے پیپر تیار کی اس میں لکھا تھا کہ میں پورا گھر کار اور کمپنی کے تیس پرسنٹ سیئر لے سکتی ہے اس طلاق کے بدلے میں لیکن اس نے ان پیپرز کو دیکھا اور ان کے تکڑے تکڑے کر دیئے وہ عورت جس نے میرا ساتھ جیون کے دس بتائے تھے وہ آج میرے لیے انجان ہو چکی تھی مجھے ان دس سالوں کا جو اس نے میرے لیے برواد کیے مگر میں کیا کروں ہو جو ہو چکا اسے میں بدل نہیں سکتا کیونکہ میں کسی اور سے اپنی پتنی سے بھی زیادہ پیار کرنے لگا تھا آخر کار اس کے صبر کا بانچ ٹوٹ گیا وہ پھوٹ پھوٹ کر میرے سامنے رونے لگی میرے لیے اس کا رونہ ایک طرح سے اس کی رہائی کی طرح تھا طلاق کی یہ بات جو کئی دنوں سے مجھے اندرے ہی اندر پرسان کر رہی تھی اب میں بالکل صاف ہو چکی تھی اگلے دن میں گھر کافی لیٹ آیا میں نے دیکھا کہ وہ تیبل پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہی تھی میں نے سام کا کھانا نہیں کھایا تھا لیکن پھر بھی میں سیدھے اوپر جا کر اپنے کمرے میں سو گیا کیونکہ پورا نام پریہ کے ساتھ رہنے کا کوئی جگہ گھومنے کے بعد میں تھک گیا تھا وہ ساید رات کو اسی ٹیبل پر لکھتے لکھتے سو گئی تھی صبح اس نے طلاق دینے کی سرطے بتائی وہ مجھ سے کچھ بھی لینا نہیں چاہتی تھی اسے صرف طلاق سے پہلے ایک مہینے کا سمجھ چاہیے تھا اس نے آگرہ کیا کہ اس ایک مہینے میں ہم دونوں وہی پورانا والا جیون جیئے جتنا سنبھو ہو سکے کیونکہ آنے والے مہینے میں ہمارے بیٹے کی پریچھہ ہے وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے ٹوٹے رشتے کا پربھاؤ اس کی پڑھائی پر پڑھے مجھے بھی یہ ٹھیک لگا مگر گو کچھ اور بھی چاہ دی تھی جیسے سادھی کے دن میں اسے اٹھا کر اپنے سین کٹھ تک سے اٹھا کر مکھ دعا تک لے جاؤں مجھے لگا یہ پاگل پن ہے مگر ان آخری دنوں کا تھوڑا اچھا بنانے کے لیے میں نے اس کی اصلت سوکار کر لی میں نے پریہ کا کر لیا میں نے اپنی پتنی سے بھی سبھی سرطے بتائی وہ ہنسنے لگی اس سے لگا میری پتنی کتنے بھی طریقے اپنا لے طلاق ہونا تو تہ ہے میری پتنی اور میں کسی سے بھی اس دوران نہیں ملے تھے لیکن اس دن جب میں اسے پہلی بار اٹھا کر گیٹ لے کر گیا تو ہم دونوں کافی عجیب محسوس کر رہے تھے پیچھے سے ہمارا بیٹا بھی کھل کھلا کر کھو سو رہا تھا اگلے دن یہ کام تھوڑا سامان اور آسان ہو گیا وہ میرے سینے سے لگی تھی اور میں اس کی خسبو محسوس کر رہا تھا ایسا لگا جیسے کئی دنوں بعد مجھے یہ خسبو مل رہی تھی یا پھر کئی دنوں سے میں نے اس کی ہونے کا محسوس کیا تھا پہلے جتنی اس میں وہ کساؤ نہیں تھا اور چہرے پر کچھ ہلکی جھوریاں نجا رہا رہی تھی اور بال بھی سپید ہونے لگے تھے یہ وہی عورت تھی جس نے اپنے جیبن کے دس سال مجھے سمرپیت کیے تھے چوتھے دن جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ پرانی رومان سلوٹنے لگی پانچبے اور چھتے دن وہ پرانا پیار پھر جگنے لگا میں نے پریہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اب اسے اٹھانا اور آسان ہو گیا تھا ساید ہر روج یہ سب کرنے سے میں آدھی ہو گیا تھا ایک دن وہ اپنی پرسند کی ساڑھی نکال رہی تھی لیکن کچھ خاص نہیں دھوڑ پائی اس نے سانس بھرتوئے کہا تھی اس کے سارے کپڑے بڑے پہننے لگے ہیں تب مجھے پتہ چلا کیوں ہے کافی دبلی ہو گئی ہے اور اسی لیے میں اسے آسانی سے اٹھا پا رہا تھا میرے دل کو ایک جھٹکا سا لگا اس نے اپنے دل میں کافی سارا درد چھپا رہا تھا پتہ نہیں کیسے میں آنگے بڑھا اور اس کے سر کو چھو کر دیکھا اچانک ہمارا بیٹا آیا اور بولا کہ پاپا یہ تو ممہ کو اٹھا کر باہر لے جانے کا سمیں ہو گیا ہے اس کے لیے اپنے دوار کو اپنے پاپا دوارہ ممہ کو اس طرح اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھنا جیون کی اسیم حصہ بن گیا تھا میرے بیبی نے ہمارے بچے کو بلا اور جور جور سے اسے گلے لگا لیا میں نے اپنا چہرہ دوسرے طرف کر لیا مجھے لگا کہیں میں اپنا نلنے نہ بدل لوں میں نے اپنی پنی کو روز کی طرح اٹھایا اور بیڈروم کی سیٹنگ روم میں ہوئے ہال تک لائیا اس نے پیار سے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن کے آس پاس رکھ دیا تھے میں نے اسے جور سے پکڑ رکھا تھا بلکل ہمارے سوہاگ رات کی طرح مگر اس کا اتنا کم بجن مجھے پرسان کر رہا تھا مہینے کے آخرے دن جب میں نے اسے اٹھایا تو میرے لئے ایک قدم بھی چل پانا مسکل ہو رہا تھا میں اپنی کار سے آفیس گیا اور کار سے کود کر بینا کار کو لاؤگ کیے مجھے جر تھا کہ اب ایک پل بھی دیری میرا ارادہ بدل دے گی میں اوپر گیا پریہ نے دروازہ کھولا اور کہا میں نے اسے کہا سوری پریہ اب میں اپنی پتنی سے طلاق نہیں لینا چاہتا اس نے مجھے دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تمہیں بکھار تو نہیں ہے میں نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور کہا سوری پریہ اب مجھے اپنی پتنی سے طلاق نہیں چاہیے ہماری سادھی صدا جنگی ساید ہم دونوں کے دھیان نہ دینے کی وجہ سے یہ بورنگ ہو گئی تھی لیکن اس کا مطلب یہ کتہ ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے اب مجھے احساس ہوا ہے کہ جس دن میں اسے سادھی کر کے اپنے گھر لائے تھا اس دن سے جیون کے آخری دن تک مجھے اس کا ساتھ نہیں بھانا ہے پریہ کے خوش اڑ گئے اس نے مجھے ایک جوہدہ چاٹا جڑ دیا میرے موہ پر وہے رونے لگی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا میں سیڑھیوں سے نیچے اترا اور آ کر اپنے کار میں بیٹھ گیا آنگے ایک پل والے کی دکان پر رکا اور اپنی پیاری پتنی کے لیے ایک سندہ سا گل دستہ لیا دکاندار نے پوچھا کہ اس پر کیا لکھنا ہے میں نے مسکراتے لیے کہا کہ میں تمہیں جیون کے آخری دن تک یوں ہوں اٹھاتا رہوں گا میری اردھاگنی اس سام جب میں گھر آیا ہاتھوں میں گل دستہ لیے میرے چہرے پر ایک مسکان تھی میں اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ کر گیا لیکن تب تک وہ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی ہمیشہ کے لیے وہ کئی مہینوں سے کینسر سے لڑے رہی تھی لیکن میں پریہ کے ساتھ اتنا کھویا ہوا تھا کہ کبھی دھیان ہی نہیں دیا اسے پتا تھا وہ جلدی ہی مجھے چھوڑ کر جانے والی ہے اس لیے وہ مجھ سے اور میرے بیٹے کے رشتے کو توٹنے سے اور میرے بیٹے کے رشتے کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی تھی میں نیچ اسے تلاق دینا چاہتا تھا لیکن پھر بھی اس نے مجھے اپنے بچے کے نجروں میں ایک پیارا پتی اور پیتا بنا دیا تھا جیبن کی چھوٹی چھوٹی باتیں رشتوں میں بہت مات تو رکھتی ہیں بڑا گھر بڑی کار اور بینک بیلنس یہ خوشیوں کا حصہ جرور بن سکتے ہیں مگر اپنوں کے بینا ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تو دوستو آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ باکس پر جرور بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہ تو چینل کو سسکرائب کر کے بے لائکنگ کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی سبھی ویڈیو کو نوٹیپکیشن آپ کے مول بھی سب سے پہلے پہنچیں کیونکہ میں ایسے ہی ویڈیو آپ لوگوں تک لاتی رہتی ہوں تو چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اوکے باہر ٹیک کیا تب تک کے لئے آپ لوگوں سے تہہ دل سے سکریہ دھنوات